آپ کو اہم خبر سے آگا کر رہے ہیں جمعیت علماء اسلام نے پارٹی ترجمان حافظ حسین احمد کو عہدے سے ہٹا دیا اسلم گوری کو جی جو آئی چوبہ اطلاعات کا نیا سربراہ مقرر کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ جی جو آئی کی مجلس سے چھوڑا کے گزشتہ روز ہونے والے اجلاس میں کیا گیا ہے حافظ حسین احمد نے نواز شریف کے کوٹہ جلسے میں فوج بارے بیان سے اختلافات کیا تھا آپ کو اہم خبر سے آگا کر رہے ہیں جمعیت علماء اسلام نے پارٹی ترجمان حافظ حسین احمد کو عہدے سے ہٹا دیا اسلم گوری کو جی جو آئی چوبہ اطلاعات کا نیا سربراہ مقرر کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ جی جو آئی کی مجلس شورا کے گزشتہ روز ہونے والے اجلاس میں کیا گیا ہے جہاں پہ حافظ حسین احمد نے نواز شریف کے کوٹہ جلسے میں فوج بارے بیان سے اختلافات کیا تھا اپنے ناظرین کو اہم خبر سے آگا کر رہے ہیں جمعیت علماء اسلام نے پارٹی ترجمان حافظ حسین احمد کو عہدے سے ہٹا دیا ہے اسلم گوری کو جی جو آئی چوبہ اطلاعات کا نیا سربراہ مقرر کیا گیا ہے حافظ حسین احمد کو نواز شریف کے کوٹہ جلسے میں فوج بارے بیان سے اختلافات کیا گیا تھا ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ جی جو آئی کی مجلس شورا کے گزشتہ روز ہونے والے اجلاس میں کیا گیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جمشید کان ان سے ہم مزید تفضلہ جانتے ہیں جمشید کان بتائیے کہا اس حوالے سے جی ایو آئی نے اپنے ترجمان حافظ حسین احمد کو جو پارٹی ترجمان کے عہدے سے جو ہے وہ برطرف کر دیا اور ان کی جگہ اسلم گوری کو نیا پارٹی ترجمان اور سیکٹر اطلاع مقرر کر دیا گیا ہے یہاں پر گزشتہ روز کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ نیا پارٹی ترجمان جو ہے وہ اسلم گوری ہوگا اس حوالے سے پہلے کہا جارتا کہ کوئٹر میں ہونے والے پی ڈی ایم کے جلسے سے سابق وزیر آزم یا نواز شریف کے بیان سے جو ہے وہ اختلاف کیا گیا تھا اور اس حوالے سے پارٹی کا کہنا تھا کہ یہ حافظ حسین احمد کا ذاتی بیان ہے لیکن ان کو اس بیان کی بنیاد پر یہاں پر پارٹی کی ترجمانی سے ہٹا دیا گیا ہے اور اب نیا ترجمان جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے بہت شکریہ جمشید کان ہمیں تمام ترجمان سے آگا کرنے کے لیے